جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لئے کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے دس گھوڑ سواروں کو امام کے لاشے پر مقرر کیا اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا ہونے اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہدہ تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی بیبیاں تڑپتی رہی بیبیاں بلکتی رہی آہو بکا کرتی رہی کون فریاد سننے والا تھا اس جنگلوں بیعبان میں دور دور تک کوئی بستی تھی نہ کوئی گمگسار تھا اللہ اکبر نازوں کے پالوں کے ہاں سامنے گردنیں کٹ رہی تھی لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا لاشوں پہ گھوڑے دور رہے تھے خیمے کو آگ لگ گئی تھی خیمے جلا دیے گئے تھے سیدہ سکینہ پاک سے پوچھا پوچھنے والے نے تم کون ہو تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں اتنا سننا تھا کہ چیرے پہ تماشے مارے سیدہ سکینہ کے مو پہ تماشے مارے ہائے ہائے جو پھولوں کی سہک پر چلنے والی شہزادیاں تھی آج ان کے چیرے پہ تماشے پڑ رہے تھے اللہ اکبر زیورات چھینے کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی حتیٰ کہ ڈپٹے تک چھین لئے اللہ اکبر جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے جن کے ڈپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا آج ان کے ڈپٹے چھین لئے گئے اللہ اکبر ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمیں جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے تو کہا اس میں میرے بھائی کا ایک لوٹا بیٹا بچا ہے بیمار ہے بس طرز اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میں سوچ کیوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندے پر اٹھا کر آگ پر چلتی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے اللہ اکبر جب امام کی شہادت ہو گئے امام حسین کی شہادت ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے امام بہگی جیسے لوگوں نے لکھا ہے اللہ اکبر صاحبِ بیدائیہ نے لکھا ہے ابنِ کسیر وغیرہ نے البیدائیہ والنہائیہ کے مصنف نے لکھا ہے تاریخِ کامل کے مصنف نے لکھا ہے اللہ اکبر امامِ سیوتی نے لکھا ہے کہ جب امامِ علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت جب آپ شہید ہوئے شہادت ہوئی تو دن کے وقت میں دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا سورج گہنا گیا یعنی گویا کے سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس میں اپنا مو شرم کے مارے چھپا لیا آج کیسا دن ہے امام حسین شہید ہو گئے سیدانیوں کے چینے پر تماشی مارے جارے ڈپٹے چھینے جارے ان کے زیورات چھینے جارے ان کے خیمیں جلائے جارے اللہ اکبر دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا کچھ لوگ کہتے ہیں تین دن تک آسمان سے خون کی برسا تھوئی کچھ لوگ کہتے ہیں سات دن تک آسمان سے خون کی برسا تھوئی لوگوں کے برطن اس خون سے بھر گئے مٹکے خون سے بھر گئے دیواروں پر خون برسا جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا اللہ اکبر حالت یہ تھی پوری دنیا میں زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی کیا عجیب بات ہوتی تھی تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا سات دن تک آسمان سے خون کی برساتوی خون کی یعنی اگر یہ کہنے کہ آسمان بھی خون کی آسور ہویا شہادتِ حسین پر تو یہ بے جانہ ہوگا اللہ ہو اکبر